بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کو بہت ہی پیاری ٹوزر کی کٹنگ اور اس کی ڈیزائننگ جو ہے وہ دکھائیں گے اس کے لئے ہمیں چاہیے بکرم جس کی ہم نے یہ کٹنگ کی ہے تو ہم نے یہ کیسے کی ہم آپ کو کر کے دکھاتے ہیں یہ ہم نے تقریباً آپ نے لینا ہے ڈیڑھ انچ کے قریب آپ نے اس کو بکرم کو لینا ہے دیکھیں اور آپ نے ایک انچ کے اس کا نشان لگا دینا ہے اس طرح اور اس کی ایک سکیل جو ہے سیدھی جو ہے آپ نے لگا دینا ہے اس طرح یہ دیکھیں سکیل کے ساتھ ہم نے اس طرح اس کی ایک لائن ڈرو کر دی اس کے بعد ہم لگائیں گے ایک ایک انچ پر نشان یہ دیکھیں اس طرح اس کو ہم بلکل اس طرح سیدھا کر دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح اس طرح آپ نے اس کو سیدھا کر دینا ہے اوپر والی لین کے ساتھ ملا دینا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے بعد ہم نے اس کی کرنی ہے کٹنگ کٹنگ کرنے کے لیے ہم نے ایک انچ کا بوکس بنایا ہے آپ نے اس کے اندر اندر کٹنگ کرنی ہے چاہے تو آپ اس طرح کریں کہ ادھر سے آپ نے بوکس کے اندر یہ درمیان والی جو جگہ ہے ادھر آپ نشان لگائیں اس کو اس طرح کر لیں یہ دیکھیں اس طرح اگر اس طرح نہیں کرنی تو آپ چاہیں تو ادھر درمیان میں نشان لگائیں اور اس کو اس نو کے ساتھ ایسے ملا دیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح ابھی میں آپ کو اس کی کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ادھر سے درمیان میں سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھیں اس طرح یہ دیکھیں اس طرح آپ کے یہ نا کٹ بن جائیں گے ٹھیک ہو گیا ادھر درمیان میں سے پکڑا نوک میں سے ادھر لے کے گئے اور ادھر سے آپ نے ایسے کیا ایسے دیکھیں اگر آپ کو اس طرح نہیں کرنے آتے تو آپ لینڈ رو کر لے پہلے سکیل کے ساتھ اس کے بعد آپ اس طرح کر لیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارے کٹ تیار ہو گئے اب ہم اس کو پیسٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر جو ڈیزائنگ کرنی ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں نیچے سے ہم چھوڑیں گے تقریباً ساڑھے تین انچ کپڑا جو ہے وہ چھوڑ کر اور اس کے اوپر ہم جو ہے نا وہ ایک ایک انچ کا پنٹیکس ڈالیں گے یہ دیکھیں ایک انچ پر پھر آپ ڈالیں گے آدھے انچ پر اور پھر آدھے انچ پر ٹھیک ہو گیا تین جو ہے نا وہ پنٹیکس ڈالیں گے ہم ادھر یہ دیکھیں اس طرح آپ نے شان لگا لیں یا ادھر آپ اس طرح نا یہ دیکھیں ایسے یہ آپ میں آپ کو لگا کر دیکھا یہ دیکھیں یہ جو ہم نے ٹاک لگایا نا ادھر سے آپ نے پکڑنا ہے یہ دیکھیں اس طرح اور ادھر سے آپ نے ایسے پکڑنا ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ نے اس کو پنٹیکس ڈالیں یہ دیکھیں یہ ہمارا پنٹیکس اسی طرح ہم نے دو اس کے اوپر ڈالنے ہیں تو وہ ہم آپ کو کر کے دیکھائیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پنٹیکس ڈال گے یہ زیادہ بڑے بھی نہیں ہو بلکل چھوٹے بھی نہیں ہے ہلکے سے نا جو مارجن ہے وہ ہم نے چھوڑا ہے اور ہم آپ لگائیں گے ادھر نیچے الٹی سیڈ ور اس کے چیپی چھپکائیں گے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اب ہم نے اس طرح اس طرح آپ نے ناپ لینا ہے اتنا کو نیچے مارجن ہونا چاہیے اور اگر آپ نے الیدہ کپڑا لگانا ہے تو وہ پھر اگر کپڑا کام ہے تو آپ الیدہ لگا سکتے ہیں پھر آپ نے اس طرح اتنا کو کپڑا چھوڑ کے ادھر پیسٹ کر دینا ہے تو میرے پاس کپڑا ہے اس لیے میں اس کو اس طرح لگاؤں گی دیکھیں اس طرح ٹھیک ہو گیا اب ادھر پیسٹ کر کے تو پھر ہم مشین پہ چلتی ہیں اور ادھر جا کے پھر ہم یہ دیکھیں ہم مشین پر آگے اور ہم اس کو کریں گے اس طرح فولڈ یہ دیکھیں اس طرح بیک سیڈ کی طرف اس طرح ہم اس کو فولڈ کریں گے یہ دیکھیں اور اتنا کو مارجن جو ہے نا وہ ہم اس کا نیچے چھوڑیں گے اور ادھر ہم کنارے کنارے کے اوپر اس کے اس طرح سلائل لگائیں گے اور بہا جو ہے وہ آپ بلکل چھوٹا کر لیں گے مشین کا اور جب آپ ادھر آئیں گے نوک کے اوپر تو مشین کو پیر نیڈل جو ہے وہ اندر رکھیں گے اور پھر آپ اس کو ٹرن کریں گے دیکھیں اس طرح percepچ depois پھر آپ corners رکھ cerca رکھ کنچو رکھ میں رکھ پھر آپ رکھ اس طرح آپ نے کر کے نا درمیان میں ادھر ٹک لگا دینا ٹھیک ہے ادھیک ہے اس طرح اپی راب نز کو اس طرح سیدا کردنے اس طرح آپ نوکی نکال لیں گے نا تو وہ بلکل جو ہے پرفیکٹ بن جائے گا یہ دیکھیں اس طرح یہ دیکھیں آپ اچھے سے نا اس کو پریس کر لیں گے آپ نے اس کی نوکی جو ہے نا وہ اچھے سے کر کے نکال لینی ہے آپ نے کینچی کی مدد سے یا کسی نوکیلی چیز کی مدد سے تو پھر ہم اس کو کر دیں گے اس طرح یہ دیکھیں آپ نے لینی ہے یہ شلٹ کے جیسا اگر کوئی پرنٹنگ کپڑا ہے تو اس کا بارڈر وغیرہ لے سکتے ہیں اگر نہیں تو سیمپل کوئی بھی یہ پانچ انچ اوپن کر کے یہ پانچ انچ ہے اور یہ میں نے ڈبل کیا ہوا ہے تو یہ ڈائنچ ہے یہ دیکھیں اس طرح ڈائنچ سے کامی ہے تو آپ نے اس طرح اس کو رکھنا ہے اس طرح اور اس کے اوپر آپ نے اتنا کو یہ دیکھیں اس طرح ٹھیک ہے اور ادھر ہم نے سلائل لگا دینی ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اوپر اتنا کو آپ نے نیچے چھوڑ کے نا تو ادھر آپ نے پن لگا لینی ہے تو اوپر آپ نے سلائل لگا دینی ہے اشتراح پٹ Lit 마음에 دے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا پیارا سٹیلیس سا پہنچا ہمارا بن کر تیار ہو گیا ٹیوزر کا اور ہم اس کے اوپر لگائیں گے موٹی اور آپ بٹن وغیرہ کچھ بھی جو بھی آپ کو مل جے نا آپ وہ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح مجھے اس وقت ملے نہیں تو اس لیے میں اسی کو لگا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارا سٹیلیس سا پہنچا بن کر تیار ہو گیا بہت ہی پیارا یونیک سا ڈیزائن ہے تو آپ ادھر بٹن بھی لگا سکتے ہیں اس طرح ادھر نہیں لگانا چاہتے تو نہ لگائیں تو ادھر جیسے آپ کو اچھا لگے تو بہت پیارا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور ابھی تک اگر میری چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب بھی کیجئے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو شیئر بھی ضرور کیجئے گا اس طرح آپ یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو اس کو سلائل کا آخر نا دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بہت ہی پیاری ڈیزائن ہے آپ کو بازو کے اوپر آپ کو دامن کے اوپر بنا سکتے ہیں تو اگر یوں ہے تو میری چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیار رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھی گا اوکی اللہ حافظ بہت سارا خیار رکھیں